ویلکم بیک ناظرین السلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہر ٹیپس آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے دانے کا موہ کن دنوں میں کھلتا ہے اگر آپ کے بچے دانے کا موہ ہی نہیں کھلے گا تو آپ اپنی پرگننسی کو کیسے کنسیب کر سکتی ہیں آپ اپنی پرگننسی کو کیسے کنفرم کر سکتی ہیں اور میں آج کیسے ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کن دنوں میں اپنی بیگم کے ساتھ مباشرت کریں اور وہ کون سے ایسے دن ہیں جس میں آپ مباشرت کرتے ہیں تو آپ کی جو پرگننسی ہے وہ جلدہ جلد کنسیب ہو جاتی ہے اور کب اور کتنی بار ہم بستری کرنے سے آپ کی جو بیوی ہے وہ جلدہ جلد پرگننس ہو جائے گی تو جی ہاں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشیر یوٹیوب چینل لائمند ایلٹیف کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے گا تاکہ میری یار انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملسے کے سب سے پہلے تو جی ہاں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ دن سمجھ رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں پرگننسی کنسیب ہونے کے تو جی ہاں پہلے فور ویکس ہیں ان کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں جو پہلا ویک ہوتا ہے جب پہلے پیریرز آتے ہیں تو اس کا جب فسٹ ڈے ہوتا ہے اسے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تو پہلا جو فسٹ ویک ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے پیریرز کے ساتھ دن اور جو دوسرے والے ساتھ دن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایگ بننے کے دن ساتھ سے چودہ والے دن اور جو چودہ سے اکیس والے دن ہوتے ہیں وہ ایگ ریلیز ہونے کے دن ہوتے ہیں اور لاسٹ وارہ جو ہفتہ ہفتہ وہ ہوتا ہے یا تو مہواری آئے گی یا آپ کی پرگننسی ہے وہ کنسیب ہو جائے گی تو آپ نے ان دنوں میں اپنے جو پیرر سیکلز ان کو سمجھنا ہے ہر عورت کا پیرر سیکل الگ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے آپ اپنے پیرر سیکل کو سمجھ لیں اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو تسلی سے سمجھنا ہے انشاءاللہ آپ جلدہ جلدہ اپنی پرگننسی کو کنسیب کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے پیرر سیکلز کو سمجھنا ہے اگر آپ کے پیرر سیکل اٹھائیس دن ہے یا تیس دن ہے تو آپ نے اس کا ہاف کرنا ہے اس کے بعد ہاف کرنے کے بعد تین دن اور ایڈ کر لینا ہے وہ آپ کی اوولیشن ڈیز بنتے ہیں تو اوولیشن ڈیز میں بچے دانی کا جو مو ہوتا وہ بھی کھل جاتا ہے اور اوولیشن ڈیز جو ہیں ان دونوں میں اگر آپ مباشرت کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی جو پرگننسی ہے وہ کنسیب ہو جاتی ہے اصل میں اوولیشن سیپٹمز کیا ہوتے ہیں اوولیشن سیپٹمز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے براؤن ڈسچارج ہو رہا ہے براؤن ڈسچارج تب ہوتا ہے جب اوولیشن ڈیز سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے آپ کو براؤن ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کی جو اوولیشن ڈیز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اوولیشن ڈیز میں جو ایگر ریلیز ہوتے ہیں ان کی ایج ہوتی ہے 24 آرز اور جو میل سپرمز ہوتے ہیں ان کی ایج ہوتی ہے بہتر گھنٹے اگر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن مباشرت کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی جو پرگننسی ہے وہ کنسیب ہو جائے کیونکہ اگر جو میل سپرمز ہوتے ہیں وہ اگر ایک پہلے آپ نے مباشرت کی ہے تو اس کے بعد اگر ایک دن چھوڑ کر آپ نے پھر مباشرت کی ہے تو اس ٹائم میں آپ کی جو پرگننسی ہے وہ کنسیب ہو جائے گی کیونکہ جو میل سپرمز ہوتے ہیں وہ پہلے یوٹرس میں ٹریول کر رہتے ہیں کیونکہ ان کی ایج ہی بہتر گھنٹے ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ جلدہ جلدہ اپنی پرگننسی کو کنسیب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ کتنی بار مباشرت کرنے چاہیے مباشرت کرنے چاہیے تین دن پیریڈ سے پہلے اور تین دن پیریڈ کے بعد کیونکہ یہ والے چھے دن ہیں اگر ان چھے دنوں میں آپ لگاتار مباشرت کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چانسز ہے کہ آپ نے جلدہ جلد اپنی پرگننسی کو کنسیب کر سکتے ہیں اب رہ گیا کہ وہ کونسا طریقہ ہے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو داخول ہوتا ہے اس کو یوٹرس تک لازمی پہنچنا چاہیے اگر یوٹرس تک نہیں پہنچے گا تو آپ کے جو سپرمز ہیں وہ بچہ دانی کی طرف کیسے ٹریول کریں گے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کہا آپ نے کوئی تکیہ کے استعمال کر لینا ہے تکیہ استعمال کرنے کے بعد آپ کا جو داخول ہوگا وہ یوٹرس تک مکمل پہنچ رہے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو سپرمز ہوں گے وہ یوٹرس کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیں گے آپ کی بیوی کو جو پرگننسی ہے وہ جلدہ جلد کنسیو ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ملاب کے بعد فوراں کھڑا نہیں ہونا چاہیے اگر ملاب کے بعد آپ فوراں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے جو خامد کے سپرمز ہیں وہ آپ کی یوٹرس سے باہر نکلائیں گے جن کی پاور کم ہوتی ہے وہ والے جو میل سپرمز ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں جس کی وجہ سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پرگننسی ہے وہ کنسیو ہو جائے تو آپ کو مباشرت کرنے کے بعد پہلے تو آپ کو کپڑا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کپڑا استعمال نہیں کر رہی تو آپ جس پوزیشن میں لارس ٹیم تھی اسی پوزیشن میں لیٹی رہیں تو اس صورت میں آپ کو جو میل سپرمز ہوں گے وہ آپ کی یوٹرس کے طرح ٹرائبل کریں گے اور آپ کی پرگننسی ہے جلدہ جلد کنسیو ہو جائے گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو چلے گے لائک شیئر کے منٹہ لازمی کرے گا تھانکس پر وچنگ ایماندار ٹیپس بہت سلام